اسی طرح سے ایک تاجیر کا واقعہ ہے شیخ اممہ دباس حمد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں اور ارز کرتے ہیں کہ حضور میں تجارت کرنے جانا چاہتا ہوں فلا ملک میں تجارت کرنے جانا چاہتا ہوں کیا میرا یہ سفر میرے لئے مفید ہوگا کیا میرا تجارت کرنا میرے لئے مفید ثابت ہوگا انہوں نے مراقبہ کیا اس کے بعد فرمایا کہ تم تجارت پر نہ جاؤ تم سفر نہ کرو اگر تم تجارت کرنے جاؤگے سفر کروگے تو تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا اور تمہارے قافلے کو لوٹ لیا جائے گا تمام نفع تمہارا ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا وہ پریشان ہوگئے مستریب ہوگئے جائیں کہ نہیں جائیں سفر کی ابتداء کریں کہ نہیں کریں پسو پیش میں تھے کہ اسی پسو پیش میں شہن شاہ بغداد پیران پیر حضور دستغیر گوث عظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حادیر ہوئے عرض کی کہ حضور میں تجارت پر جانا چاہتا ہوں سفر کرنا چاہتا ہوں تجارت کی گرز سے کیا میرا یہ سفر میری لئے مفید ثابت رہے گا گوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے مراقبہ کیا تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاؤ سفر پر جان و مال کی سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ ہو گئے گوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا تو انہی بھی بڑی عقیدت تھی کہ پیران پیر نے کہہ دیا ہے آپ تو سفر پر جائیں گے انہوں نے زمانت لے لی کہ جان و مال کی سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ ہو گئے بہرحال وہ سفر پر روانہ ہو گئے دوسرے ملک میں جا کر اپنا مال بیچا خرید و فروغت ہوئی اور بہت اچھا منافع ہوا جب وہ واپس لوٹ رہے تھے کہ ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور خواب دیکھا کیا خواب آپ نے دیکھا کافلہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اچانک ڈاکووں نے حملہ کر لیا تمام لوگوں کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے تمام لوگوں کا گلہ لوٹ لیا گیا تمام لوگوں کے پیسے امانتیں چھین لی گئی اور پھر ایک ڈاکو ان کے پاس بھی پہنچا پہنچنے کے بعد ان کا بھی مال اور اسباب لے لیا لوٹ لیا اور پھر اس کے بعد ان کی گردن پر تلوار رکھی جیسی گردن پر تلوار رکھی اور قتل کر دیا تو وہ فوراں ڈر کر کے سہم کر کے نین سے بیدار ہو گئے جب نین سے بیدار ہوئے تو ہوش ہواس باغتا ہو گئے کہ مال و اسباب لوٹ لیا گیا مجھے بھی قتل کر دیا گیا لیکن جب ہوش آیا تو مال موجود تھا اسباب موجود تھے قافلہ موجود تھا مگر گردن پر خون کے نشان موجود تھے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور پھر اس کے بعد وہ قافلہ بخفاظت بغداد پہنچتا ہے وہ تاجیر سیدھے حضرت شیخ خماددباس حرمت اللہ علیہ کے پاس پہنچتے اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ سفر نہ کرو اگر سفر کریں گے تو مال و اسباب لوٹ لیے جائیں گے زندگی سے بھی ہاتھ دو بیٹھو گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا مگر میں تو سفر پر بھی گیا میں نے تجارت بھی کی اور بہت ساب میرا کو نفع بھی ہوا اور میں جان و مال کی سلامتی کے ساتھ واپس لوٹا ہوں واپس لوٹا ہوں حضرت شیخ نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے جاؤ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیران پیر کی بارگاہ میں وہاں جا کر کہ تم ان کا شکریہ آدھا کرو ان سے دعائیں لو حضور گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ستر مرتبہ دعا کی ہے یعنی جو چیز تمہاری زندگی میں پیش آنے والی بات تھی جو چیز دنیا میں پیش آنے والی بات تھی حضور گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز کو خواب میں بدل دیا خواب میں بدل دیا یعنی وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا لیکن قربان جائیے ہمارے پیرانے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ کا مقام اور ان کی عظمت ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاوں کی برکت سے جو چیز عمل میں ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں تبدیل فرما دیا خواب میں تبدیل فرما دیا کہا جس نے یا غوث اگسنی تو دم میں کہا جس نے یا غوث اگسنی تو دم میں ہرائی مسیبت تلی غوث اعظم اور میری روزی مجھ کو عطا کر دو آقا میری روزی مجھ کو عطا کر دو آقا تیرے در سے دنیا نے لی غوث اعظم قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم اخیر میں حضور افتی آدمین علی رحمہ فرماتے ہیں فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر ہے یہ اس کی خواہش دلی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ